خلائی مریخ دنیا بھر کے بہت سے لوگوں کے لیے ایک ناقابل یقین حد تک دلچسپ اور دلچسپ موضوع ہے سرخ سیارہ جس کا نام جنگ کے رومی دیوتا کے نام پر رکھا گیا ہے اس نے طویل عرصے سے سائنسدانوں اور عام لوگوں کے تصورات کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے اس کے ناہموار چتانی خطوں اور زندگی کو برقرار رکھنے کی صلاحیت ہے برسوں کے دوران ناسا اور دیگر خلائی ایجنسیوں کے ذریعے مریخ پر متعدد مشنز کیے گئے ہیں جن میں مدار، لینڈرز اور روور شامل ہیں ان مشنوں نے ہمیں سیارے کی سطح، ماحول اور زندگی کو سہارہ دینے کی صلاحیت کے بارے میں بہت ساری معلومات فراہم کی ہیں مریخ کی تلاش میں سب سے دلچسپ پیش رفت سیارے پر پانی کی دریافت ہے خالیہ برسوں میں ناسا کے کیوریوسٹی روور کو مریخ کی سطح پر قدیم جھیلوں اور دریاؤں کے شواہد ملے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ شاید سیارے پر زندگی کو سہارہ دینے کے لیے ضروری حالات موجود تھے جہاں مریخ پر زندگی کی تلاش کا امکان ابھی تک سائنسدانوں کے درمیان بحث کا موضوع ہے وہیں کرا عرض پر پانی کی دریافت نے مستقبل میں انسانوں کو مریخ پر بھیجنے کے امکانات کی قلی کھول دی ہے ناسا اس وقت دو ہزار تیس کی دہائی میں سرخ سیارے پر خلابازوں کو بھیجنے کے مشن پر کام کر رہا ہے جس کا مقصد کرا عرض پر مستقل انسانی موجودگی قائم کرنا مریخ پر انسانوں کے رہنے اور کام کرنے کا امکان ایک دلچسپ امکان ہے اور یہ اپنے ساتھ بہت سے چیلنجز اور مواقع لے کر آتا ہے ایک تو سیارے کی پتلی فضاء اور حفاظتی مقناطیسی میدان کی کمی اسے شمسی تابکاری کا خطرہ بناتی ہے یعنی مریخ پر جانے والے کسی بھی انسانی مشن کو اس خطرے سے بچانے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہوگی مزید براں مریخ کی سطح پر سخت حالات بشمول انتہائی درجہ حرارت کے اتار چڑھاؤ اور وسائل کی کمی کے لیے محتاط منصوب آبندی اور وسائل کے انتظام کی ضرورت ہوگی لیکن ان چیلنجوں کے باوجود مریخ پر انسانی موجودگی قائم کرنے کے ممکنہ انعامات بہت زیادہ ہیں جن میں زندگی کی نئی شکلیں دریافت کرنے کا امکان اور اقتصادی ترقی اور کراعرز کے وسائل کی تلاش کا امکان شامل ہے مجموعی طور پر مریخ کی تلاش ایک دلچسپ اور دلچسپ موضوع ہے جو دنیا بھر کے لوگوں کے تخیلات کو اپنی گرفت میں لے رہا ہے جیسا کہ ہم سرخ سیارے کے بارے میں مزید جاننا جاری رکھتے ہیں ہم صرف اس بات کا تصور کر سکتے ہیں کہ مستقبل میں خلائی سفر اور مریخ پر انسانی موجودگی قائم کرنے کے انکانات کیا ہوں گے